نمسکار بھائیوں سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل سچائے کی خوج پر ویسے اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ دن پہلے چاہت خندہ نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کو تھک سکیس چندر نے پرپوز کیا تھا وہ ایک گھٹنے پر بیٹھ گئی تھی اور سادی کا وعدہ کیا تھا ساتھ ہی تمام آروب بھی لگائی تھی اب جیل میں بند کتھت سکیس چندر سیکھر نے ایک لیٹر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جب تیہاڑ جیل میں چاہت خندہ ان سے ملنے آئی تھی تب انہوں نے ایکٹرس کو کبھی پرپوز نہیں کیا تھا چندر سیکھر کے مطابق چاہت خندہ نے بتایا تھا کہ وہاں پہلے سے ہی سادی صدا ہے اور ان کے دو بچے ہیں اتنا ہی نہیں ایکٹرس نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے پتی اس کے لیے صحیح آدمی نہیں ہے چاہت نے میڈیا سے باتچیت میں کہا تھا کہ پرورتن ندے سالہ ایڈی نے جب ان کو کتھت جبرن وسولی ماملے میں سمن بھیجا تھا اسی بعد پتا چلا کی چندر سیکھر تمیل نادو کے پوروے مقمنطری جیللتا کے باتیجے نہیں ہیں دلی کی منڈولی جیل میں بند سکیس چندر نے جو لیٹر جاری کیا ہے اس میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کبھی چاہت خندہ کو پرپوز نہیں کیا ایکٹرس کسی مووی پروڈکسن آفر کے لیے بیجنس میٹنگ کے لیے آئی تھی جو ایڈی کے دیئے ان کے بیان میں بھی درج ہے لیٹر میں لکھا ہے مجھے ڈیٹ کرنے یا مہلاؤں کے ساتھ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جو پہلے سے ہی سادھی سدھا ہے یا جن کے بچے ہیں میں چاہت جیسے ان گولڈ ڈگر کی طرح ٹیسپریٹ نہیں ہوں چاہت اور نکی کے ساتھ میرا جڑاؤں کیے وال پیسے بر کارڑوں سے رہا ہے جس کے لیے میٹنگز ہوئی اور ایڈوانس پیسے بھی دیئے گئی تو کس نے لیٹر میں آنگے کہا چاہت نے کہا کہ اسے پتا نہیں تھا کہ وائد تحال جیل میں تھی کسی کو کیسے پتا نہیں چلے گا کہ وہ ملنے کے لیے جیل میں انٹر کر رہی ہے کیا وائد دس سال کی تھی واسطوں میں دس سال کی بچی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جیل کیسی دکھتی ہے وائد دعویٰ کرتی ہے کہ اسے پنکی دوارہ دھوکہ دیا گیا تھا اس لیے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایکٹرس جس نے اتنے سارے پروجیکٹ کیے ہیں اور بیل کنیکٹڈ پرسن ہے وائد کیسے کسی پر آنکھ مون کر بھروسہ کر سکتی ہے اور ڈلی کیسے آ سکتی ہے سوکیس نے آنگے پوچھا کہ چاہت تھننا تحال جیل میں اکیلے کیسے آئی وائد ایک ویل ٹرینڈ جھونٹ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وائد کس کس طرح کی کہانیاں بنا رہی ہیں اگر وائد مجھ سے ملنے تحال آئی تھی یا اگر میں اسے کال کر رہا تھا جیسا کی وائد دعویٰ کرتی ہے تو اس نے دو ہجار اٹھارہ کے بعد سے کسی کو یا پولیس کو کچھ کیوں نہیں بتایا اتنے سالوں میں اسے سکایت کرنے سے کیا روک رہا تھا کوئی اور یہی نہیں چندر سیکھر جیکلین فرنالڈس اور نورا فتہ علی خان سہیت بولی ووڈ عبینتہوں سے جڑے منی لانڈرنگ ماملے میں جانچ چل لی ہے جن سے ماملے کے سمبند میں کونچ تاج بھی کی گئی ہے اس مہینے کی شروعات میں دلی کی پٹیالا ہاؤس کوٹ نے کتھت منی لانڈرنگ ماملے میں بحث استغیت کر دی اور ماملے کی اگلی سنوائی پندرہ فروری تک تال دی تھی تو اسے کیا لگتا ہے آپ کو سکیس چندر کے بارے میں وہ جھوٹ بولا یا سچ ہمیں کمنٹ فوکس میں جرور بتائیں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ ہم ایسی ہی نئی خبریں آپ تک پہلے پہنچا سکیں آپ تک پہلے پہنچا سکیں آپ تک پہلے پہنچا سکیں